شاد باق سے پانچ لاکھ تاوان کے لیے اغواہ ہونے والا بچہ گجرانوالا میں قتل چار سالہ محمد علی کو تئیس فروری کو محلے دار میں اغواہ کیا ملزم وقاس نے بچے کو گلہ دبا کر قتل کر کے لاش جوہڑ میں پھینک دی تیرہ روز بعد لاش برامند ہونے پر گھر میں کوہرام بچے کے اغواہ کی سی سی ٹی وی فوٹیج لاہور نیوز کو موصول بیدیاں روٹ میں گھر میں سلنڈر پھٹنے سے دھماکہ دو خاتین جھلس کر زخم میں جناس پتال منتقل کر دیا گیا دھماکے سے گھر کو شدید نقصان پہنچا دھماکہ گھر کے اندر ہوا ریس کے حکام امدادی کاروائیاں مکم گھریلو جھگڑے کا اندوہنا کنجام ساندھا کے علاقے دھوپ سڑی میں شوہر نے فائرنگ کر کے بیوی کو قتل کر دیا تئیس سالہ خالدہ بیوی کی لاش مرداخان منتقل واقعہ میاں بیوی کے درمیان جھگڑے کا شاکسانہ ہے پولیس حکام پورنزک ٹیم نے جائے وقوا سے شواہد اکٹھے کر لی ہے پنجاب حکومت کا انٹی کرپشن کا سربراہ مقرر کرنے پر غور سابق ڈی جو انٹی کرپشن محمد اسلم گھومن کا نام زیر غور ڈی جو انٹی کرپشن کی سیٹ حسین اسخر کی ریٹائرمنٹ کے بعد سے خالی حکومت اسلم گھومت کے تجربے سے پائدہ اٹھائے گی نواز شریف کی صحت کا معاملہ برک پگھلنے لگی شریف فیملی کے ساتھ پنجاب حکومت کے بھی نواز شریف کو منانے کے جتن ترجمان پنجاب حکومت کی ڈاکٹرز کے ساتھ کوٹ لکپت جیل میں میاں صاحب سے اہم ملاقات ہر ممکن علاج کی سہولت فراہم کرنے کی یقین دہانی لندن کے ڈاکٹرز کو لاہور بلوانے کی پیشکش علاج کے لیے راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی منتقل کرنے کا بھی اندیا نواز شریف سے اچھے ماحول میں ملاقات ہوئی ان کے صحت ٹھیک ہے ترجمان پنجاب حکومت شہباز گل کی پریس کانفرنس ڈاکٹر شاہد امین اور ڈاکٹر ساکیپ شفیقہ نواز شریف کو جلد اسپتال منتقل کرنے کا مشورہ ہلاج کرواؤں گا نہ اسپتال جاؤں گا نواز شریف کی نہ گھر والوں کی آج پھر نواز شریف کو منانے کی کوشش ناکام والدہ بھائی بیٹی اور بھتیجوں کی کوٹ لکپت جیل آمر سابق وزیراعظم کا پی آئی سی جانے سے مسلسل انکار بولے اسپتالوں کے چکر لگانے سے بہتر ہے جیل میں رہوں تزہیق کا نشانہ نہیں بن سکتا علاج کی بھیگ نہیں مانگوں گا نواز شریف کی صحت کے معاملے پر پنجاب اسمبلی کی مشترکہ کمیٹی تشکیل ان حکومت کی جانب سے ڈاکٹر یاسمین راشد بشارت راجہ اور نون لیگ کے ڈاکٹر مظہر رانہ اقبال کمیٹی میں شامل نواز شریف دل کے آرزے میں مبتلا ہیں پاکستان میں اس کا علاج ممکن نہیں آپوزیشن رکن ڈاکٹر مظہر کا ایوان میں خیطاب کسی قیدی کو نواز شریف جیسی سہولیات میسر نہیں میاں صاحب باہر سے ڈاکٹر مغوانا چاہتے ہیں تو وفاق کو خط لکھ دیں وزیر قانون کا جواب نواز شریف کی سہت پر سیاست نہیں ہونی چاہیے سپیکر چودری پرویز الہی کی رولنگ میڈیکل بورڈ نے انجیوگرافی کی تجویز دی حکومت ٹال مٹول سے کام لے رہی ہے نون لیگ کی پنجاب اسمبلی میں تحریک الٹیوہ جمع شالم مارکٹ اب رنگ روڈ پر نظر آئے گی لاہور چیمبر سے تجاویز طلب تاجر برادری کی مشروط آماد کی شالم مارکٹ سے ہولسل مارکٹس بھی رنگ روڈ منتقل کرنے کی تجویز ٹرک کنڈا کے لیے سگیاں کے نتیق سات سو اکرار آزی کی نشان دہی حکومت سہولیات فراہم کریں منتقل ہو جائیں گے صدر چیمبر علماس حیدر تاجر برادری کو ساتھ لے کر چلیں گے بی سی لاہور کرائے کے بجائے وسائل بڑھائیں میٹرو بس سروس کے کراؤں میں اضافی کی تجویز مسترد وزیر اعلیٰ پنجاب کہتے ہیں غریب عوام پر معاشی بوجھ نہیں جالنا چاہتے عام آدمی کو ریلیف دینا ذمہ داری ہے نرسنگ کالیجز کے ساتھ ماں بچہ اسپیٹال قائم کرنے کا فیصلہ وفات پانے والے کنٹریکٹ ملازمین کے رکانہ کی مالی مدد کی منظوری ستردار اسمان بزدار کے اپنے آبائی حلقے میں بھی شیلچر ہومز بنانے کی ہدا ہے ڈینگی کنٹرل پروگرین سمیت دیگر بھرکیوں کی اجازت نیشنل ایکشن پلان پر عمل درحمت میں تیزی سکورٹی داروں کی لاہور میں بڑی کاروائی پنجاب حکومت نے کال ادم جماعت الدعوہ کے ہیڈکوارٹر کا کنٹرول سنبھال لیا کال ادم فلاح انسانیت فاؤنڈیشن ہیڈکوارٹر بھی حکومتی تحویل میں محکمہ داخلہ پنجاب نے تصدیق کر دی کال ادم جماعتوں کے مداریس اسپتال اور دیگر اداروں کا کنٹرول حکومت اپنے پاس رکھے گی محکمہ داخلہ کال ادم تنظیموں کے 38 کار کو انگیرختار پاک فوج ہمارا فخر اور مانگ ہے کال ادم تنظیموں کے خلاف کریک ڈاؤن کا تعدلق مساجد اور مدارس سے نہیں مساجد اور مدارس کے علماء ہرگز پریشان نہ ہوں مدارس اور مساجد کے لیے رابطہ ڈس قائم کیا جا رہا ہے تمام مقاتب فکر کے علماء پاک فوج کے ساتھ ہیں شیرمر متحدہ علماء وورڈ علامہ طاہر اشرفی کی پریس کانفرنس وزیراعظم عبران خان کی آج لاہور آمد متوقع گورنر اور وزیراعلا پنجاب سے الگ الگ ملاقات کا امکان وزراکی کارکردگی پر بریفنگ لے گے صوبائی وزراکو شہر سے باہر جانے سے روکتی ہیں کیا ناکس کارکردگی پر کئی وزارتوں میں رد و بدل کا بھی امکان پہلے مٹھی گرم کرو پھر جیل میں ملاقات کرو کوٹ لکپت جیل کے باہر رشوت خوری کا بازار گرم سیکیورٹی پر تائینات اہل کار پیسے لے کر ملاقات کرانے لگے سریان رشوت لینے کی فوٹیج لاہور نیوز کو موصول عوام کو ریسٹ ہاؤسز میں قیام کے لیے آن لائن بوکنگ کرانے کی سہولت وزیرالہ پنجاب اسمان بلدار کی زیر صدارت محکمہ سیاحت کی کارکردگی سے مطالق اجراس وزیرالہ کا کہنا ہے کہ چولستان اور تھل میں ڈیزرٹ سپاری مطارف کرائیں گے محکمہ بلدیات اور میٹروپلیٹن کارپریشن کے درمیان خلیج برقرار ڈرائپ کے ملی بھگت یا دواساز کمپنی کی پلاننگ ریٹس پڑ گئے عوام پریشان محکمہ بلدیات اور میٹروپلیٹن کارپریشن کے درمیان خلیج برقرار ڈیڑھ ارب کے ٹینڈرٹ تین بار منسوخ مرمت و بحالی کا کام بھی ٹھپ ڈیپٹی میئرز اور بلدیاتی نمائنطوں سے شہریوں نے مو مول لیا ترقیاتی کام ملتوا کا شکار ہونے پر میئر لاہور بھی بے بس بزدار سرکار میں ترقیاتی کام رک گئے چار سال میں میو گارڈن کی مرکزی سڑک پہ ہی تعمیر نہ ہو سکی گڑھے پڑھنے کے باعث ٹرافک کی روانی بھی متحاصل میٹھی چینی مہنگائی سے کڑوی چینی دو روپے فی کلو مہنگی دوکانوں پر ساٹھ روپے کے بجائے باسٹھ روپے کلو بکھنے لگی چینی کا پچاس کلو کا تھیلہ انتیس سو پچاس روپے کا ہو گیا ہول سیل میں ایک سو کلو چینی کا تھیلہ انسٹھ سو روپے میں فروخت ہونے لگا حمزہ شہباز کا نام بلیک لسٹ میں شامل کرنے کا معاملہ لاہور ہائی کوٹ میں درخواست پر سمات حمزہ شہباز کا نام نیب کی سفارش پر ای سی ال میں ڈالا گیا حمزہ شہباز نے صاف پانی کمپنی اور رمضان چوگر میلز میں قومی خزانے کو نقصان پہنچایا وفاقی حکومت نے جواب ہائی کوٹ میں جمع کرا دیا عدالت نے سمات بائیس مارس تک ملتمی کر دی عدالت کا ایندہ سمات پر فریق انتو بکلا کو بحث کرنے کا حکم ہے سابق سفیر علی جہانگیر صدیقی کی مشکلات میں مزید اضافہ ایس ای سی پی نے علی جہانگیر صدیقی کے کمپنی ایز گارڈن نائن کا ریکارڈ نیب کو فراہم کر دیا نیب کی ایک اور لیگی رہنما کے خلاف بھی تحقیقات تیز ناصر اقبال بوسال کے ترقیاتی کاموں کا ریکارڈ منتب کرنا شروع ناصر اقبال بوسال پر تعمیراتی کاموں میں کرپشن کا الزام ہے سابق وفاق وزیر منظوروچو کے خلاف بھی گھیرہ تن یوٹیلٹی کارپوریشن میں بھرتیوں کا ریکارڈ طلب شہر کے ذرعی رقبے پر کتنی رہائشی سکیمیں ہیں وزیراعظم کی ہدایت پر ال ڈی اے کا سروے مکمل پانچ سو چودہ قائر قانونی سکیموں کی نشاندہی وائچ شئرمن ال ڈی اے کی کارروائی کے لیے حکمت عملی بنانے کی ہدا ہے بزدار سرکار میں سستی تعلیم کا خواب ادھورا رہ گیا نئے تعلیمی سال کے لیے نیک کتاب مہنگی درسی کتب کی قیمت میں پندرہ فیصد تک اضافہ کاغذ مہنگا ہونے کے بعد ستمتیں بڑھیں پبلیشرز بک سیلرز اسسوسییشن کا موقف کتابیں مہنگی ہونے سے طلبہ اور والدین پریشاند سبائی وزیر تعلیم مراد راست کے احکامات نظر انداز روان سال بھی اساتیزہ ڈور ٹو ڈور ایڈوکیشن مہم چلانے پر مجبور تعلیم کا ترمیمی ایکٹ بل ایوان تک نہ پہن سکا سپیکر پنجاب اسمبلی سیکیٹری سکولز ایڈوکیشن کے غیر سنجیدہ رویے پر برہم سیکیٹری اسکولز اسمبلی بزنس کو سنجیدہ نہیں لے رہے سپیکر کی سبائی وزیر قانون کو نوٹیس لینے کی ہدا ہے وزیر ایلہ پنجاب کے حکمات پر سبائی وزراء کے اسپتالوں کے دورے سبائی وزیر محمود رشید کا سوشل سیکیورٹی اسپتال کا دورہ انتظامات کا جائزہ سبائی وزیر ازدارات ملک نومان لنگڑیال کی چیلڈن اسپتال آمد مریضوں کو فراہم کی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا تبیس اہولیات کے میار اور انتظامیے کی کارکردگی پر اتمنان کا ازہار ہائی کورٹ بار کا سپریم کورٹ کے ججز کے احساس میں سہرانہ جسٹس منصور احمد ملک جسٹس سید منصور علی شاہ اور جسٹس یحیاء آفریدی کی خصوصی شرکت صدر ہائی کورٹ بار حفیظ الرحمان چادری اور سیکرٹری فیاس رانچہ بھی شریک سینئر قانون دان احسن بھون نے کہا ججز کے آئین اور قانون کے رہت فیصلے قابل ستائش ہیں ای ٹیکس سسٹم شروع کرنا خوش آئند ہے کسی بھی شعبے میں ریسرچ سسٹم کبھی بھی ختم نہیں ہونا چاہیے ریسرچ ختم ہونے سے ہم دنیا سے بہت پیچھے رہ گئے جسٹس فروخرفان خان کا لاہور ٹیکس بار اسوسییشن کے ذریعہ تمام سمینار سے خطاب خاتین کی ترقی معاشرے کی ترقی کے سامن خاتین کے عالمی دن کی مناسبت سے بیکن ہاؤنس نیشنل یونیورسٹی میں بڑی تقریب گورنر پنجاب کی اہلیہ پنوین سرور کی خصوصی شرکت بیٹی اللہ کی بڑی نعمت ہے شرکا کا خداب کاف لیگ شعبے خاتین کی ریلی پارٹی کی اہدداروں کی شرکت خاتین کے عظم و حاصلے کو خراج تحسین محکمہ سوشل ویلفر کے زیر تمام سندزار لاہور میں رنگ رنگ تقریب وزیر سوشل ویلفر ادملچیمہ نے افتتا کیا پنجابی ثقافت کو نمائع کرنے کے لیے مختلف سٹالز بھی لگائے گئے موسیقی